بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام لکنہ زین آنے والے تین سے چار روز کے دوران کراچی کا موسم کیسا رہے گا اور چوبیس سے پچیس اور چھبیس اپریل کے دوران ملک میں داخل ہونے والے نئے مغربی سلسلے کے ذریعے سر کراچی میں بھی گرچمک اور تیزموں کے ساتھ بارش کے بنتے ہوئے کچھ امکانات کے حوالے سے بڑی اپٹیٹ کے ساتھ حاضر ہوں تہزہ ترین موسمی سر اتھیال کے مطابق مغربی بارشوں کا موجودہ سلسلہ اس وقت ملک زیادہ تر بالائی وسطی اور مغربی علاقوں میں وقفے وقفے سے ہوا کے کم دباؤ کی صورت میں توفانی بارشیں برساتا ہوا ناظرین کراچی میں آنے والے دو سے تین روز کے دوران تئیس اپریل تک تو موسم خوشک ہوگا کسی خاطرخہ تیز بارش کا امکان نہیں تاہم ناظرین چوبیس پچیس اور چھبیس اپریل کے روز صبح بلوچستان کے راستے مغربی بارشوں کا ایک اور نیا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا اسی دوران خصوصاً چوبیس سے پچیس اور چھبیس اپریل کے دوران کراچی میں بھی اس مغربی سلسلے کے گہرے بادل داخل ہونے کا امکان ایک مرتبہ پھر سے بہرہ رمے شدید گرہ چمک کے توفان بھی تشکیل پانے کا امکان ہے تو اس طرح چوبیس سے پچیس اور چھبیس اپریل کے دوران کراچی میں بھی گرہ چمک اور تیز موم کے ساتھ بارش کے کچھ امکانات موجود فلحال کی ریپورٹ کے مطابق کراچی میں بارش کے امکانات صرف تیز سے چالیس فیصد تک ہیں تاہم اگر آنے والے دنوں میں انہی امکانات میں اضافہ ہوا تو ضرور آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کی جائے گی